ہر سال پچاس لاکھ امریکی اپنی اکلدار نکلواتے ہیں جس پر تقریباً تین ارب ڈالرز خرچ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ پیسہ خرچ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایسے چھوڑ دینے سے دانتوں کی خرابی، مسوروں کا درد اور یہاں تک کہ ٹیومر جیسے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اکلدار ہمیشہ سے ایک ناخش گوار خطرہ نہیں تھے جیسے آج ہم اسے دیکھتے ہیں اکلدار ہزاروں سالوں سے ہمارے ساتھ ہے ہمارے اباؤ اجداد اس کا ویسا ہی فود کو چبانے کے لیے استعمال کرتے تھے جیسے آج ہم اپنے دوسرے آٹھ داروں کو استعمال کرتے ہیں یہ تب زیادہ فائدہ مند تھی جب ہم نے ابھی کھانا پکانا شروع نہیں کیا تھا اور گوشت اور پودوں کو چبا کر کھاتے تھے جو کہ چبانے میں سخت ہوتے تھے لیکن جب ہم نے کھانا پکانا شروع کیا اور نرم کھانوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو ہمارے جبڑوں کو مزید سخت محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہی تو نتیجتا ہمارے جبڑے سکڑ رہے ہیں لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہ جینز مختلف ہیں جو جبڑے کا سائز کا تائین کرتے ہیں اور وہ جینز مختلف ہیں جو ہمارے دانتوں کی تعداد کا تائین کرتے ہیں یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا جبڑا تو سکڑتا گیا لیکن دانتوں کی تعداد وہی بتیس رہی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جبرے میں تمام دانتوں کے لئے کافی جگہ نہیں رہی پر اب سوال یہ ہے کہ پھر صرف اکل داریں ہی کیوں درد کرتی ہیں کیونکہ وہ سب سے آخر میں پارٹی جوائن کرتے ہیں اور زیادہ چانسز یہ ہے کہ سولہ سے اٹھنہ سال کی عمر میں ان کے آنے سے پہلے آپ کے باقی اٹھائیس دانت ساری جگہ مل چکے ہوتے ہیں اس لئے اکل داریں سیدھی نہیں بلکہ تیڑھی میڑی اکتی ہیں جس کی وجہ سے درد سوجن وغیرہ ہوتی ہے یہ دانتوں کے درمیان ایک تنگ سپیس بھی پیدا کر دیتی ہیں جس سے فوڈ آسانی سے وہاں پھنس جاتی ہے ایسے دانتوں کو ساپ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے جس وجہ سے موں میں بیکٹیریاز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی خرابی اور انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے اور اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو گم ڈیزیز میں بھی بدل سکتا ہے لیکن خرابی زیادہ بڑھ جائے تو آپ کے دانت گر بھی سکتے ہیں اور ٹوٹس ڈیکے سے آپ کی اکل داریں بھی خراب ہو سکتی ہیں اس لئے ڈاکٹر تمام دانتوں کا رسک اٹھانے کی بجائے آپ کی اکل داروں کی قربانی دیتے ہوئے اسے نکال دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکل دار نکالنا اب اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اکثر ضرورت نہیں بھی ہوتی اور معمول سے درد پر اسے نکال دیا جاتا ہے اس سے بھی سرجری کے بعد انفیکشن اور نرف ڈیمیج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے باوجود ہی حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اکل دار ہمارے لئے اس دن مسئلہ بننا شروع ہوئی جب ہم نے پہلی دفعہ کھانا پکا کر کھانا شروع کیا